رسول کریم وما بعد فاعوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم دنیا بر سے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے تمام ناظرین وعلى آل این کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم عزبان محمد عبدالود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم صدر سے قرآن کا خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم آج جو معزز مکرم شخصیت پروگرام میں مہمان کے طور پر حمسات موجود ہیں جناب مفتی عبد المنعم فائز صاحب دامت برکاتہ ہوں جامت الرشید کراچی کے اساز مکرم ہیں اور جامت الرشید کے ایک ہفت روزہ رسالہ شریعہ اینڈ بزنس کے آپ ایڈیٹر ہیں اور اس کے ساتھ دیگر شعبت خصوصات اور دیگر بہت سے شعبجات میں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں درس قرآن کی اس نشست میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو سورہ یاسین ہوتا ہے الحمدللہ آج سورہ یاسین کی تین منتخب آیات ویسے تو آیت نمبر تیس اکتیس اور بتیس وہ ہم گفتگو کے موضوع کے طور پر اس پرگام میں شامل کرنے والے ہیں انشاءاللہ لیکن گزشتہ نشست میں جو آیات ہم نے شامل کی تھی ان میں سے چند آیات کی چند آخری آیات کی تشریح وہ کچھ تشنا تھی جس کو ہم آج کے پرگام میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت ترجمہ آپ کی خدمت میں اور پھر حضرت مف صاحب کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ جو ہے وہ آسان ترجمہ قرآن شیخ علیہ السلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم وہاں سے آپ کی خدمت میں آتا ہے اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی انکانت اللہ سیحتا واحدتا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو بس ایک ہی چنگھار تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے یا حسرتا عن العباد افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر مَا يَأْتِيهِمْ بِرْرَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مزاق نہ اڑاتے رہے ہوں اَلَمْ يَرَوْكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجَعُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّ جَمِعُ اللَّدَيْنَ مُحْضَرُونَ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا ناظر محترم ان آیات کی تلاوت ترجمہ آپ کی خدمت میں آیا چلتے ہیں حضرت مفتی عبدالمنہ مفائز صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ باعلیکم السلام حضرت صاحب بہت شکریہ اگین جوائن کرنے کے لئے اچھا گزشتہ نشست میں ہم نے جو منتخب آیات اس پرگرام موضوع کے طور پر جن کو ڈسکس کیا تھا ان آیات میں کچھ ان کی تشریح میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ تشنگی ہے ابھی کیونکہ وقت بہت مختصر تھا اور مختصر وقت میں ہم بہت وقت کو کھینچ نہیں سکتے اس وقت کے دائرے میں ہمیں رہنا ہوتا ہے یہ ایک مجبوری ہے بارک تو سب سے پہلے تو گزشتہ درس جو ہے اس میں آپ سمجھ جو سمجھتے ہیں کہ کچھ تشریح تشنہ ہے سب سے پہلے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس کو آپ مکمل کریں اور پھر ان آیات کا کچھ تفسیری خلاصہ اور پھر جو ہمارے سوالات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت پر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گزشتہ درس کے اندر یہ معلوم کیا تھا کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جیسے پہلی قومیں آئی تھی ان کے اندر جو رسول تھے ان کی تقزیب ہوئی لوگوں نے ان کو جھٹلایا ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اب لوگ جھٹلا رہے ہیں یہ اب بھی ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ایک واقعہ اصحاب القریہ کا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ایک بستی والے تھے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی اس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور اس عذاب کے نتیجے میں وہ بستی ختم ہو گئی تباہ ہو گئی تو اب اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے عذاب دیا یہ کوئی اللہ تعالی کے لیے کوئی اتنا بڑا مشکت والا کام نہیں تھا کہ اس میں کوئی ہماری ایفرٹ لگی ہو کوئی مشکت لگی ہو اللہ کو کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے کوئی اپنے پوری مشین اور پورا سسٹم کو کوئی حرکت دینا پڑے جیسے عموماً جنگوں میں یا دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے یا تباہی یہ دنیا کا مشکل ترین اور مہگہ ترین کام ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی مشکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک چیخ ایک چنگھاڑ ایک آواز سے پوری کی پوری قوم کو ہم تباہ کر دیتے ہیں پوری کی پوری قوم کو ملیع میٹ کر دیتے ہیں اللہ کی عظمت اور حیبت اس قدر ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے یعنی ایک قوم کو عذاب دیا ہے اس پر اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو اس قوم کی کوئی فکر نہیں تھی یا اپنی مقلوق ہے کوئی نئی بنا دیں گے یہ ختم ہو گئے تو نہیں تو اللہ تعالی اب بندوں سے اپنی محبت بندوں پر اپنی شفقت اور اپنی جو رحمت ہے اس کا ذکر آج کی آیات میں یہ فرماتے ہیں کہ یا حسرتن علیل عباد کہ بندوں پر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بندوں کو اتنی سی بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم صدیوں سے اپنے رسول جب بھی بھیجتے ہیں لوگ ان کے مخالفت کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے واقعات ہیں آدھ سمود اور پچھلی کتنی قوموں کے تو ان قوموں سے نصیحت ہی کوئی نہیں پکڑا اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام کا پتہ بھی ہے پھر بھی جو نئے رسول آتے ہیں ان کی تقزیب ہوتی ہے اور پھر اسی انجام تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے کوئی عذاب آتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے دنیا ملیہ میٹ ہو جاتی ٹھیک بہت شکریہ جزاکم اللہ اچھا یہاں پہ خلاصہ بیان ہو گیا ہے ان آیات کا یہ انکانت اللہ سیحتم واحدہ وہ تو بس ایک چنگھاڑ تھی اس کا کوئی پسے منظر ہے کوئی واقعہ ہے اس کے پیچھے اگر ہے تو کیا ہے مفسرین یہاں پر لکھا ہے مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ فرشتوں کو نہیں بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ جو قوم تھی اس کے جو دروازہ تھا مین اسحاب القریہ کا بڑا جو مرکزی دروازہ تھا وہاں پر انہوں نے اس کے دونوں گیٹ پر ہاتھ رکھا اور ایک آواز لگائی اس ایک آواز کے نتیجے میں لوگوں کے دل پھٹ گئے اور پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ملیہ میٹ ہو گئی ختم ہو گئی صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے وہ قوم ختم ہو گئی ہے تو یہ صرف اتنا سا کام تھا اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کس قدر ہے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی کام کی ضرورت نہیں ہوتی ایک فرشتہ بھیجیں اور اس نے آ کر صرف آواز لگائی ہے اور اس سے پہلی جو قوم ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسے حدیث میں بہت ساری روایات ہیں کہ یہ جو ہوا ہیں یہ پانی ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ہوا کی رفتار تیز کر دیتا ہے تو وہاں پر تباہی آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پانی کی رفتار تیز کرتا ہے وہاں پر تھنڈر اسٹروم آتے ہیں وہاں پر سونامی آ جاتے ہیں اور میشہ کے لیے وہ علاقے ختم ہو جاتے ہیں ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں اور مختلف آیات کے اندر اس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے وہ آسمان وہ زمین وہ کہکشائیں وہ بلیک ہولز جہاں تک انسانیت اب جا کے پہنچی ہے اور وہ ڈی این اے اور جس گہرائیوں میں انسان اترا ہے سائنس پہنچی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے تمہارے ہاتھ میں کوئی بال ہوتی کوئی گیند ہوتی ہے کوئی کاغذ ہوتا ہے جس کو مرود دیتے ہیں آپ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے بہت بہت شکریہ اچھا یہ یہ عذاب قوموں پر آنا یہ تو ایک آخری انتہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جب کوئی نہیں صدرتا نہیں مانتا تو الٹی میٹلی پھر انجام ظاہر ہے وہ جس طرح سے پہلے قوموں کا پھر یہ اصحاب القریا ایک تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محبوس فرمایا پیچھے ایک آیت ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین کہ آپ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ صرف پہنچا دیں تو یہاں سے مطلب یہ عذاب تو چلو آیا لیکن اس عذاب سے پہلے ان انبیاء نے کتنی ایفٹ کی اس قوم پر اس کو دعوت کی سنداز سے دی یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ عذاب کب آتا ہے یہ سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ہم کتنی کیسے رد کر دیں تو عذاب آتا ہے قوموں پر تو کس طرح سے انبیاء نے دعوت دی اور پھر کس طرح سے انہوں نے اس دعوت کا مزاق اڑایا اس کا تھوڑا سا ہمیں پسے منظر اگر ہوتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں دو حصے ہیں ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی نبی پیغام لے کر آتا ہے تو جو دعی ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے قرآن پورے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لے کر آئے گی کبھی نہ کبھی ان کے دل کو یہ پیغام اثر کرے گا تو اس لئے جتنے بھی دعی آئے ہیں وہ کبھی بھی اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی درجہ میں کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری قوم آئے گی اور دوسرے نمبر پر جو یہ ہے یہ بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں دوسرے پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی قوم آتی ہے یا جب بھی کوئی قوم اللہ کے پیغام کا انکار کرتی ہے تو اس قوم کے انکار کرنے کے بارے میں وہ اللہ تعالی واضح طور پر ان کو بتاتا ہے کہ پہلے سے کہ بھائی یہ نہیں کرو ورنہ یہ ہوگا دراتے دراتے اور ان کو کتنی محلتیں ملتی ہیں اس قوم کے لئے اور جب ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اب دنیا میں اس قوم کا رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور اس قوم کے کسی بھی آخری حد تک کوئی امکان واقع نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیغام کی طرف پھر کرائیں گے تب جا کے وہ ان پر مصیبت آتی ہے اسی وجہ سے جو امت محمدیہ ہے اس کی فضیلت بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے ہمارے لئے یہ منظور کروا یہ دعا مانگی ہے کہ میری امت کو اس طرح سے تباہ اور برباد نہ کریں جس طرح آد اور سمود اور اصحاب کریہ یا مختلف قومیں وہ تباہ ہو گئی ہیں بلکہ ہمارے لئے یہ ہے پوری بستی پلٹ دی گئی ہے پوری کی پوری قوم کے ایک دم میں وہ اس طرح سے گرے پڑے تھے جیسے وہ کھایا ہوا بوس ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوگا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالی اس دور کے اندر بھی اپنے ماننے والوں کو اپنی رحمت دکھاتا ہے برکت دکھاتا ہے نافرمانوں کو اللہ تعالی عذاب مختلف شکلوں میں دکھاتا ہے اور مایوسی اور لوگوں کے دلوں میں بے اتمنانی اور زندگیوں میں بے سکونی جو ہے وہ اللہ تعالی واضح طور پر دکھاتا ہے کہ جو دین پر آتا ہے اللہ کی بات مانتا ہے اللہ تعالی ان کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے تو یہ آج بھی مظاہر اس کے موجود ہیں اور حدیث میں اس کے اوپر بڑی واضح طور پر ایک حدیث جو ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب میری امت یہیے کام کرے گی تو اللہ تعالی ان کے اوپر یہیے عذاب لے کر آئیں گے مشہور حدیث ہے مشہور حدیث میں وہ ذکر ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب لوگوں کی اندر صورتحال یہ ہو جائے گی کہ لوگ اللہ کا جو مال ہوتا ہے اس کو ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے جو اجتماعی مال ہے اس کو ذاتی مال سمجھنا شروع کر دیں گے جو زکاة اللہ نے فرض کی ہے اس کو اپنے اوپر جرمانہ اور ٹیکس کی حصیت دینا شروع کر دیں گے لوگوں کی امانتیں جو ہمارے پاس رکھی ہوتی ہیں ان امانتوں کو ہم شیر مادر سمجھ کے اپنا مال سمجھ کے کھانا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کوئی زندگی سوارنہ نہیں ہوگا کوئی اللہ کو منانا نہیں ہوگا زندگی سوارنہ کے دوسرا مقصد ہوگا دوسرے کے اوپر تعلیم تکبر اپنی انہا کی تسکین یہ علم کا مقصد بن جائے گا اور اس کے اندر آگے یہ فرمایا گیا کہ جو مرد ہے وہ اپنی بیوی کے واتا رجل ازاو جاتا ہو کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا واکتا امہ ہو لیکن اپنی والدہ کی نہ فرمانی کرے گا وادنا صدیقہ ہو واکسا ابا ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہر وقت تو اس کا دل لگا رہتا ہے اپنے والد سے دور ہو جائے گا کتنی اہم باقی آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے لیکن جیسے والد صاحب کو دیکھے گا والد صاحب کو اپنا دشمن سمجھتا ہے یہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ چیزیں پائی جا رہی ہیں معاشرے کے اندر اور وظہرت الاسواتو فی المساجد مسجدوں کے اندر لوگ اونچے اونچے شور شرابیں کریں گے مسجد کا تقدس احترام وہ سب فراموش کر دیں گے وظہرت القیناتو والماضی گانے باجے موسیقی کے آلات ہر جگہ پر عام ہو جائیں گے اور آج آپ دیکھیں کہ ایک ایک ہر موبائل کے اندر پہنچ گیا ہے ہر ہر گھر میں پہنچ گیا ہے وہ جگہ جہاں پر تصور نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر موسیقی ہوگی وہاں کسی رہ کسی ڈیجیٹل شکل میں وہاں موسیقی پہنچ گئی ہے بلکل اس طرح سے مسجدوں میں دیکھیں کہ نماز کے دوران بج رہی ہوگی نماز کے دوران کتنی جو ہم نے لگائے ہوتے ہیں الارم وہ ان کی آوازیں آپ دیکھیں ان کی ٹونز دیکھیں وہ کس کس کے اوپر مبنی ہوتی ہیں اور ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْزَلُهُمْ قوم کا جو بدترین شخص ہوگا وہ سردار بن جائے گا وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ فاسِق آدمی اس قوم کی سربراہی کرے گا وَشُورِبَتِ الْقُمُورِ اور شرابیں پیے جائیں گے دنیا میں کتنی شراب آج عام ہوئی ہیں اس کا تصور آج سے ایک صدی پہلے نہیں تھا آج سے بیس سال پہلے اس کا تصور نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہو گیا ہے وَلَعَنَ آخِرُهَا ذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلُّهَا کہ جو امت کے بعد کے آنے والے لوگ ہوں گے وہ پہلوں کے اوپر لانت بھیجیں گے اور یہ کہا جائے گا ہم زیادہ پڑے لکھے ہیں آج کا نوجوان یکیس بھی صدی کا ڈیجیٹل دور میں رہنے والے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہے اس کا آئی کیو لیول زیادہ تیز ہے یا مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کو کیا بتا وہ تو سٹون ایج کے لوگ تھے وہ تو پتھر کے دور کے لوگ تھے اور اس دور کا انسان کتنا سمارٹ ہو گیا تو پہلی جو امتیں ہیں ان کے اوپر تبرہ بھیجیں گے آپ لانتیں بھیجیں گے یہ سب کیا جائے گا تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا خَسْفًا اَوْ مَسْخَا کہ اس وقت میں جب یہ ساری چیزیں نظر آئیں گے کہ شراب آم ہو گئی ہے میوزک آم ہو گیا زنا آم ہو گیا ہے والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے اور یہ سارے اللہ کے جو احکام ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے تب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا تو دنیا میں کہیں سونامی آتا ہے کہیں پر تباہی آتی ہے کہیں ایک ایک وباہ دنیا میں کوئی تصور تھا جو اب ایک ایک گھر میں کینسر پہنچ گیا ایک ایک گھر کے اندر بیماریوں کے دھیر لگے ہوئے ہیں زندگیاں ایسے بے سکون ہیں کہ ظاہری مادی اسباب بہت بڑھ گئے ہیں آج کل جو لوگوں کے پاس جتنی دولت ہے اس کا تصور نہیں تھا آج سے دس بیس سال پہلے بھی نہیں تھا لیکن آج اتنی دولت اور مادیت کھونے کے باوجود زندگیوں سے سکون ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو اس حدیث کے اندر فرمائی کہ آیا تم تتابع کانیزا من کتیع سلکہو فتتابع اور اللہ کی نشانیاں ایک کے بعد ایک آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کسی قوم کو جو تباہ کرتے ہیں یا مشکتوں میں یا تباہیوں کا شکار کرتے ہیں یا معاشی مشکلات کا شکار کرتے ہیں تو پاکستان اب مثلا ایک اسی پر آپ لے پاکستان کا جو ہمارا نظام ہے ایٹی فائی پرسنٹ آج سود پہ چلتا ہے پاکستان کے ایٹی فائی پرسنٹ اکاؤنٹ ہولڈر سودی اکاؤنٹس میں پیسہ رکھتے ہیں سود سے کاروبار کرتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر کیسے برکت آ سکتے ہیں اور یہ میرے آپ کے دوستوں کا رشتہ داروں کا ہمارے جاننے والوں سب نے رکھے گئے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت بتائی ہے کہ کتنا سخت ہے یہ اور دوسری نشانی سود کی یہ بتائی کہ آدمی اس میں باولہ نظر آئے گا آج جو ہر شخص میں اتنا غصہ اتنا جو تکبر آ گیا ہے لوگ کسی کی بات برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں آپ خبریں دیکھتے ہو پندرہ روپے کے اوپر رکھے والے کو قتل کر دیا یہ خبر اخبار میں چھپتی ہے پانچ روپے کے اوپر کنڈیکٹر کو قتل کر دیا یہ معاشرے میں ہو رہا ہے لٹرلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکام تھے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے تو جب تک یہ بغاوت ختم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سکون نہیں دے گا زندگیوں کے اندر برکتیں نظر نہیں آئیں گے مرحب صاحب بہت شکریہ اور اتنی خوبصورت باتیں اتنا سہر تاری ہو گیا تھا بنکل کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں خاص اور پہ ہمارے جو پنجاب کی علاقے ہیں پورا پاکستان بیچارہ پریشان تھا بارشوں کے سبب لیکن کسانوں کی فصلوں اٹھانے کا موسم ہے بیچارہ پریشان اتنی تباہی تو یہ ساری چیز ہیں ہر چیز کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کا اور قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی مسئبتیں آتی ہیں انسان پر یہ انسان خود سے کر رہا ہوتا ہے خود سے اس نے اپنے ہاتھوں سے جو بویا ہوتا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے ایسے ہی جزاک اللہ عزم صاحب جزاکم اللہ اچھا میں جو پچھلی بات تھی آپ کی اس بات سے پہلے والی بات اس پر تھوڑا سا آپ کا ایک کومنٹ لینا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ اصحاب القریہ جو ہے یہ جو بستی کا ذکر ہے اس بستی کے مطالق تھوڑا سا اگر کچھ کہیں ذکر ہے تفسیر میں روایات یہ جو اصحاب القریہ ہیں یہ قریہ والے بستی والے یہ تھے جو موجودہ ترکی اور شام کی سرحد پر انتاکیا بستی ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور صرف ابن کسیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس پر بہت سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر نہیں ہو سکتے ہیں لیکن جو اس وقت میں ترکی تو پوری دنیا گلوبل ہوگی ساری دنیا کے حالات ہو گئے تو جو لوگ وہاں ترکی میں گئے ہیں ترکی کے سرحد پر رہتے ہیں وہاں پر تواتر کی حد تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ یہ جو اصحاب القریہ تھے یہ یہی تھے یہی پر ہی تھے وہی پر کے لوگ تھے اور وہاں پر انہوں نے حضرت حبیب نجار کا بقیدہ مقبرہ بھی بنا ہوا ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں عقیدت سے تو یہ یعنی وہاں ترکی اور شام کی سرحد پر بستی ہے جو ابھی موجود ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ یا حسرت نعلی رہباد اگلی آیت ہے جس پر ہم آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر عمومی طور پر افسوس جو ہے یہ عجز کا معنی دیتا ہے کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں افسوس ہی کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اتنی عزیز اور غفار اور اتنی بلند و بالا جلال والی ذات ہے افسوس کیوں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو عاجز تو نہیں عاجز نہیں اس لئے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ مفسرین کے ہاں اس پر بات چلتی ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے زیادہ خوف والی یا شدت والی آیت کونسی ہے وہ کونسی وہ اس کی تائین ہوتی ہے اس کا ذکر آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس موقع پر بات کریں گے یہاں پر یہ بحث چلتی ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی آیت کونسی ہے جو بندوں کو جس سے امید ہو جاتی ہے تو ان میں سے مختلف آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا یا عبادی اللہزین اصرفوا علا انفوسہم لا تقناتو من رحمت اللہ ایک وہ آیت ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے کہ گناہوں میں ڈوب گئے ہیں اللہ کی رحمت سے پھر بھی مایوس نہیں ہونا بعض لوگوں کے نزدیک وہ آیت ہیں اور بعض حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یا حسرتن علی العباد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنی اسی مخلوق کو جس نے نافرمانی کی ہے اور اپنے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی نافرمانی کی بدولت وہ تباہ ہو گئے ہیں اور اس پر جب وہ تباہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد اور آپ اس آیت میں ذرا پیچھے دیکھیں اسی ایک رکوع کے اندر ذرا پیچھے حضرت حبیب نجار جب شہید ہو گئے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے ایک گویا آلم بالا میں جب وہ ان کی روح گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک مقالمہ کہا اور قرآن مجید نے اس سے یہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ وہاں پر ان کی روح پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ حقیقی سکون کیا ہے حقیقی رحمت اور حقیقی برکت اور حقیقی عزت کون سی ہے اور یہاں پر جن چیزوں کی خاطر جن چند ٹکوں کی خاطر جن عارضی آسائشوں نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئے چند روحوں کی خاطر ہم اللہ کا پیغام مسترد کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ نے کتنی بڑی جنت رکھی ہے کتنی بڑی آخرت کی زندگی رکھی ہوئی ہے تو یہ یہاں پر یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے امید دلانا چاہتے ہیں کہ بندہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو مخلوق بنائی ہے وہ انسان ہے اور اسی انسان کی خاطر یہ ساری دنیا سارا جہان یہ سب کچھ انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بنائے اس لئے اللہ تعالیٰ بندے سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تجھے اپنے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹ کر آتے ہیں اتنی رحمتوں اتنی شفقتوں والی ذات دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے ایک ماہ سے ستر گناہ سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو بناتا ہے اس کو رستہ دیتا ہے پھر بھی نافرمانی کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں اور کتنے واقعات ہیں حدیث بھری ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دور کے وہ حدیث ہیں کہ اس دور کے اندر ایک شخص جو ہے وہ دوسرے علاقے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فارسد اللہ لہو علامہ رجیتہ ملک کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ دوسرے شہر میں داخل ہوا کسی دوسرے شخص سے ملنے کے لئے تو وہاں پر ایک فرشتے کو بھیجا اور دروازے کا جو داخلی دروازہ تھا نا گاؤں کا بستی کا وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں پر کیوں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر فلان شخص سے ملنے کے لئے آ رہا ہوں تو انہوں نے فرشتے نے اس سے اگلا سوال یہ پوچھا کہ کیا آپ کے اور اس کے درمیان کوئی کارواری تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صرف اور صرف اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس نے یہ کہا انسان سے صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہے تو فرشتے نے اللہ کا پیغام اس کو یہ پہنچایا کہ فَعْلَمْ اِنَّ اللَّهَ كَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ویسے ہی محبت رکھتے ہیں جیسے تم اس شخص سے محبت رکھتے ہوں تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نام پر محبت رکھنے کے سلے میں یہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے شخص سے محبت کرتے ہیں صحیح جزاک اللہ تو مطلب یہ یہ افسوس کا ذکر ہے یہ اپنے بندوں سے کمال محبت کا اظہار کمال محبت کہ میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا اتنی آفرز ہیں میری طرف سے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی اگر آپ نہیں کرتے تو پھر مرضی ہے آپ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوں کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک گوئیہ تھا جس نے پوری زندگی گانے بجانے میں لگا دی اور جب اس کی آخری عمر ہوئی تو اب مایوس ہو گیا آپ کو گانے کے لیے بھی نہیں بلاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ گانے کے ایک عمر وہ جنہیں جمشید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو دل پہ ایک چوٹ لگی وہ اس بات سے بھی ایک دفعہ لگی بہت سے واقعہ زندگی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے بار بار بلاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے وقفے سے انسان کو ایک میسیج ملتا ہے اس کے دل میں تاکہ جو بیٹھا ہوا اور سویا ہوا جو ایمان ہے وہ پیدا ہو جائے تو انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر ایسی فنکشن میں گیا وہاں پر لوگوں نے کہا کہ دیکھو فلان جو اسٹیج کے اوپر پرفارم کر رہا ہے کہ ایسا پھٹیچر ہے اس کی آواز ہی اچھی نہیں ہے تم آؤ نا تمہاری آواز ایسی ہے اور ویسی ہے میں ینگ تھا تو انہوں نے کہا میرے دل میں ایک پیغام آیا ہے کہ دیکھو وقت جب گزرتا ہے وہ کسی دور میں اس کا عروج تھا آج اس کا وہ فن اس کیا وہ ہنر وہ ختم ہو گیا تو کل کو یہ میرا والا جو ہنر ہے اس کا کیا ہو گیا لوگ تو اپنی چاہت ان کی ہے اور ان کو کانوں کی تسکین ہے وہ اپنی اس تسکین کو پورا کرنے کے بعد مجھے بالکل فراموش کر دیں گے تو ہنر ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے کے ساتھ ہمیشہ کے لئے ہو تو پھر میں جو دل میں آیا کہ اس کے لئے میں کیا ہوگا پھر اللہ کی طرف پلٹے ہیں اور بہت سار چیزوں نے اثر جیزاک اللہ اچھا اگلی آخری دو آیات آج کے جو موضوع کے طور میں منتخب کی ہوئی آیات ان میں سے دو آیات باقی ہیں وقت ہمارے پاس بہت ہی مختصر رہ گیا ہے ان آیات پر کچھ گفتگو آپ فرمائیں گے سیاکو سوا کے ساتھ اور ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محلت دیتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کے بعد پکڑ لوں گا میں عذاب کب آ جاتا ہے پھر آخر میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم جو تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تم ہمیشہ نہیں مانتے ہو تو انسان کی فطر ہے کہ وہ ریزسٹ کرتا ہے وہ ایک دفعہ مسترد کر دیتا ہے اور پھر رفتہ 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 اس چیز کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں ان آیات کے اندر کہ انسان وہ ہوتا ہے جو پچھلی قوموں کے پہلے لوگوں کے تجربات سے سیکھتا ہے تو پہلی قوموں کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پہلی قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا انہوں نے رسولوں کو مسترد کیا ان کی بات نہیں مانی تو اب کوئی شخص اگر بات نہیں مانے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ویسے ہی آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی حیبت اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ کسی شک اور شبہ سے بالاتر ہے اور کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے اس کی بات کا وزن اس کے ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے ایک شخص جو ہے وہ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کے لیول کا ہو تو اس کی بات کا لیول اس کے عہدے کے اعتبار سے ہوگا اور اگر کوئی اس سے بڑا ہے اگر آرمی چیف کسی سے کوئی کہتا ہے حملے کا کہتا ہے تو اس کی بات کا ایک اور وزن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو عزمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو رفاتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو قوتیں ہیں ان تک تو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَم بَيْنَ اِسْبَعِنِ مِنَا صَابِعِ الرَّحْمَانِ يُقَلِّبْهُمْ كَيْفَ يَشَا اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے دل یعنی ایک تمثیل ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ کے ذات تو لوگوں کے لیے اس طرح سے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ کوئی بیان کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور یہ جو آیات کے اندر آرہا ہے کہ پورے آسمان اور زمین ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے اور حدیثِ قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جب پہلے آسمانوں کو پکڑیں گے اپنے ہاتھوں میں اور یہ فرمائیں گے این الجبارون کہاں ہیں وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا تیس مارکان نہیں ہیں دنیا کے مالک ہم ہیں این المتکبرون دو لوگوں کی جو قسمتوں کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ کہاں پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں زمینوں کو اس طرح سے اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ کہیں گے تو یہ ہمیں یہ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک عبد ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہی میری میراج ہے انسانیت کی میراج یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بن جائے بس یہ انسان کی میراج ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اور پھر اگر کوئی نہیں مانتا تھا کہ ایک پڑا زبردست قسم کا تھریٹ بھی ہے اور جتنے یہ لوگ ہیں ان سب ہی کو کٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا پھر جو ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر اچھے کو اچھائی اپنی اس کے اچھائی کے بدلہ اور پورے کو اس کی برائی کے بدلہ ناظرین محصرم سوالات اور بھی ہیں اور بہت کچھ ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کا سوچا ضرور لیکن ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایسے مصابہ ہمارے ساتھ مجسر ہیں کہ وہ ایک آیت انہوں نے بڑی گفتگو کی بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی تو کچھ سوالات آج کے آج کی نشست میں ان آیات کے متعلق جو سوالات ہیں وہ ایک دو سوالات شاید ہم اگلی نشست میں ان کو ضرور لیکن سکس کریں گے بارال آخر میں آج کی پروگرام کے حد تک آج جتنی آیات کو لے کر ہم نے گفتگو کی تو میں مصابہ سے گزارش کروں گا کہ ان آیات کا آج کی ان آیات کا آج کی اس درس کا اگر پیغام ایک دو جملوں میں تین جملوں میں آپ بتانا چاہیں یا دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا خلاصے کے طور پر خلاصے کے طور پر ان آیات کا پیغام یہ ہے کہ بندہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے اللہ تعالیٰ اتنی محبتیں کرنے والی ذات ہے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کی ذات کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد اور دوسری آیات میں جیسے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان بہت جلدی مایوس ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے گناہ کیے ہیں اللہ مایوس نہیں ہوا تم کیوں مایوس ہو گیا تو جتنا کچھ بھی ہوا ہے آپ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ سے بات کر کے دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اللہ کی رحمت اور اس میں آخر میں اختتام جو ان اشار کے اوپر ہم کرنا چاہوں گا کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر رحمت نے تیری دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا جزاک اللہ سوان اللہ بہت بہت شکریہ مفتید بن منم فائد صاحب ناجر مکرم آپ کا بہت بہت شکریہ اور الحمدللہ آج بڑی سیرہ سے لفتگور رہی اس وقت کے دائرے کے اندر رہ کر جتنا ہم گر سکتے تھے ملکات ہوتی ہے آپ سے اگلے سیگمنٹ میں اگلی نشست میں انشاءاللہ سورہ یاسین کے ابھی تو دو رکھو ہوئے ہیں ابھی بہت وقت ہے انشاءاللہ سورہ یاسین کو مزید ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے سمجھا ہے خدا اس کو ہمارے عمل میں ڈال دے اور یہ ہی ہماری ہدایت کا ایک ذریعہ ہے ناظر مکرم ملکات ہوتی ہے اگلی نشست میں آپ سے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ